ہی ہے یہ تنی سی تو یہ مضبوطی کے لیے کہ کوئی اگر قابلہ وغیرہ آپ اوپر لگاتے ہیں تو یہ اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کتا ہوں سب خیریہ سونگا اللہ تعالی سب کو اپنے زمان میں رکھے دنیا واخرے کی تمام خوشین نصیف فرمائے آج بھی لوگ نہیں ہیں صرف آپ کے فائدے کے لیے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا رہا ہوں کیوں ہر یوٹیبر کو کچھ نہ کچھ چھوٹی نہ چھوٹی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو ایک چیز میں نے بھی بنائی اپنے یوٹیب چینل کے لیے کہ میرا دوسرا چینل ہے تو اس میں مجھے وہ چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ آپ دوستوں کو دکھاؤں گا کہ گھر میں میں نے اس کو کیسے تیار کیا تو یہ پیچھے میرے پڑیا بھی آپ دوستوں کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے رنگ لائٹ جیسے ایک چیز تیار کی ہے کہ جو روشنی کو بہتر کرنے کے لیے میں نے یہ ایک ڈبا تیار کی ہے تو مضبوط بھی ہے جیسے مرضی اس کو چھوٹ لگا ہے اور نہ ہی اس کے ٹوٹنے کا کوئی خطرہ ہے تو روشنی بھی اس کی کافی ہے میں نے اس کو چلا کے دیکھا تھا رات تو آپ دوستوں کو بھی ابھی چلا کے اس کی چیکنگ کرواتے ہیں آپ دوستوں کو پھر اس کے خرچے کے بارے میں بات کریں گے میرا اس پر خرچہ کتنا کیا ہے تو ابھی اس کو چلاتے ہیں یہ اس کے سامنے کیمرہ کریں تو یہ ایسے کرتا ہے تو روشنی آپ کو چیک کرواتے ہیں اس کی یہ دیکھیں اور یہ ابھی وہ لائٹ چل رہی ہے اور اپنے اوپر اس کو فوکس کیے ہوئے تو اور بہت ہی اس کا زبردست ریزلٹ ملے مجھے کیوں میں نے دوسری بھی وہ پرنگ لائٹ لی ہوئی ہے وہ بھی میرے پاس پڑی ہے میں نے اس کی بھی پہلے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی ہے لیکن جو روشنی کا مزہ اس پہ آیا ہے نا مجھے اس پہ بہت کم روشنی ہوتی ہے اور اتنا مزہ بھی نہیں کرواتی ہے تو یہ زبردست مجھے لگی ہے تو خرچہ اس پہ بہت کم تقریباً دو سو یا ڈائسوں میں اس کی جو تیاری ہوئی ہے میری جو گتہ تھا یہ ہمارے پاس ایسی کا پڑا ہوا تھا ایسی جس ڈبے میں ایسی پیک ہو گیا آتا ہے تو وہ کافی مضبوط ڈبہ ہوتا ہے اس کا گتہ کافی مضبوط ہوتا ہے تو اس لئے یہ کچھ زیادہ ہی مضبوط ہے میں نے آپ کو چیک بھی کروایا تو جو اس کے اندر لائٹ لگائی ہے وہ ایک سو سی سے دو سو تک کیا ہی ہے اور اس کے بعد باکی تار وغیرہ اور جو اس پہ سیلیگون رار جو سیلیگون گن ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کو میں نے جوڑا ہے یہ میرے دو دن لگے ہیں اس کو تیاری کرنے میں تو کافی مزا ہے اس کو بنانے میں باکی یہ میرے پاس گھر میں ہی پڑا تھا تو اس کا استعمال ہوتا رہتا ہے ہر گھر میں تو یہ میں نے تھوڑا تھوڑا سا لگایا ہے اس کو تو اب کوشش کریں گے پہلے میں نے اس کا رزلٹ دیکھنا تھا کیسا تھا تو اب کوشش کریں گے کہ اس سائیڈ پہ بھی اس کو مکمل کر دیں گے تو یہ میں نے ویسے چھوڑا ہے اس پہ میں نے کچھ نہیں لگایا ہے تو پہلے میں نے یہ شیشہ لگانے لگا تھا تو ان کے نیچے بھی تھوڑا تھوڑا سا شیشہ لگا ہوا ہے سب کے لیکن یہ مجھے مل گیا پھر میری آسانی ہوگی تو اس کو ہم ادھا سے سراخ کریں گے کسی بھی سٹینڈ پہ بھی لگا سکتے ہیں تو ویسے بھی کوئی بھی سٹینڈ اس کا آپ بنوا بھی سکتے ہیں کہ جس پہ آپ اس کو ادھا سراخ ہو جائے گا اور یہ لوہے کا ہے یہ چیز لوہے کی ہے یہ تنی سی تو یہ مضبوطی کے لیے کہ کوئی اگر کابلہ وغیرہ آپ اوپر لگاتے ہیں تو یہ اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں یہ جو چیز ہے یہ میں نے وہ اس کی نکال لی ہے کیا کہتے ہیں اس کو ہارڈ ہارڈ میں سے بھی ایسی چیز نکال آتی ہے اور آپ دوست بھی کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ دوستوں کو یہ کیسی لگی اور میں تقریباً کافی دن سے سوچ رہا تھا یہ بنانی ہے پھر دو دن میں اس کو تیار کی ہے تو آسانی سے تیار بھی ہوگی تو آپ دوست بھی اس کے بارے میں کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا بس آج کی ویڈیو اتنی سی اور اپنے بھائی کو اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے گا اور اپنے بھائی کو اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ